جو میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے لفظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب غیر احمدیوں کے نزدیک یہ ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آپ ذرا ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا یہ مطلب عربی زبان اور عربی محاورے کے لحاظ سے ایسے ہی سمجھا جائے گا یا حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے تو خاتم النبیین عربی کا لفظ ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عربوں سے زیادہ عربی زبان جاننے والے تھے آپ عفصہ العرب تھے اور قرآن کریم کا نزول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور یہ آیت جو خاتم النبیین ہے اس کا نزول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے چنانچہ اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب ہوتا کہ آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کے نبی نے نہیں آنا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں خدمت اسلام کے لیے کسی نبی اللہ کی بشارت نہ دیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں خدمت اسلام کے لیے نبی اللہ کی آنے کی بشارت دی اور آپ کا بشارت دینا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین کا ہر گد یہ مطلب اور مقصد اور معنی جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے اور حضور نے اس کسرت کے ساتھ اپنی امت کو یہ پیغام پنچایا اور یہ حق آگے پنچایا ہے کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود امت محمدیہ کا اکثریت جو ہے امت محمدیہ کا بہت بڑا طبقہ اور بڑے بڑے جو فرقے ہیں جس میں اہل سنت بھی ہیں جس میں اہل حدیث بھی ہیں جس میں اہل تشیع شیعہ بھائی بھی ہیں یہ بڑے بڑے تمام فرقے آخری زمانے میں مسیح نبی اللہ جو اسلام کی خدمت کے لیے آئے گا اس قیامت کے قائل ہیں تو اس تواتر کے ساتھ ان کا اس بات پر متفق ہونا اور انتظار کرنا مسیح نبی اللہ کا یہ بتا رہا ہے کہ خاتم النبیین کا ہرگز ہرگز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مطلب نہیں لیتے تھے ورنہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت محمدیہ میں مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے ہیں اب سوال یہ کہ جب خاتم النبیین کہا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے خاتم کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں یہاں بھی ایک معنی مہر کا ہوگا ایک معنی جو ہے وہ انگوٹھی کا ہوگا ایک معنی جو ہے وہ آلہ اور افضل کا ہوگا یہاں پہ میں ایک حق تک تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں خاتم کے اس مطلب کی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آلہ اور افضل چنانچہ اس کے لیے ہمیں عربی زبان کی چند مثالوں سے رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے بیسیوں مثالیں عربی زبان میں ملتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خاتم الاولیاء کہا اب کیا حضرت علی کے بعد کوئی دنیا میں ولی نہیں ہے ہمیں تو سینکڑوں اور ہزاروں اولیاء اللہ چودہ سو سال کے اندر نظر آ رہے ہیں اسی طرح عربی زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر تھا ابو تمام اس کو خاتم شعرہ کہا گیا تو کیا اس کے بعد کوئی شاعر دنیا میں نہیں آیا متنبی ایک اور بہت بڑا شاعر تھا اس کو بھی خاتم شعرہ کہا گیا کیا اس کے بعد دنیا میں کوئی اور شاعر نہیں آیا حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لہ وہ بارویں صدی کے مجدد تھے انڈیا میں ان کے مطلع خاتم المحدثین کے الفاظ استعمال ہوئے تو کیا حضرت شاہ علی اللہ صاحب کے بعد کوئی دنیا میں محدث نہیں ہے اسی طرح اہل حدیث کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو مولی محمد صاحب بٹالوی صاحب کہتے تھے کہ یہ چودہیں صدی کے مجدد ہیں ان کا نام تھا نواب صدیق حسن خان صاحب ان کے مطلع بھی خاتم المحدثین کے الفاظ استعمال ہوئے چنانچہ حضرت علی کا خاتم الاولیاء کہنا حضرت علی کو اسی طرح ابو تمام کو یا متنبی کو خاتم شعراء کہنا اسی طرح حضرت شاہ علی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علی کو خاتم المحدثین کہنا یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے حضرت علی آخری ولی نہیں ہے زمانے کے لحاظ سے ابو تمام آخری شاید نہیں ہے زمانے کے لحاظ سے حضرت شاہ علی اللہ صاحب جہیں وہ آخری محدث نہیں ہیں ان کے بعد بھی اور بہت سارے محدثین ہیں تو یہ عربی زبان کا استعمال ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جب خاتم کا لفظ ایک گروہ کی طرف مضاف ہو اور وہ صاحب کمال لوگوں کا گروہ ہو تو مراد یہ ہوا کرتی ہے کہ جس گروہ کی طرف خاتم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں سے سب سے عالی اس میں سے بہت بڑا اس میں سے عظیم و شان یہ ہے عربی زبان کا استعمال کہ اس کیٹیگری میں اس گروہ میں عالی اور افضل فرد وہ خاتم کہلائی کرتے ہیں چنانچہ عربی زبان میں ایک تفسیر لکھی گئی تفسیر کبیر جو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے ان کا زمانہ چھٹی صدی ہجری ہے اس تفسیر کی آیت جو ہے قرآن کریم کی آیت رب شراح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدہ تممی اللہ ثانی اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے خاتم کا ایک مطلب بیان کیا ہے اور خاتم کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم جو ہے وہ تمام دوسرے قواہ کی جو ہے وہ خاتم جو ہے وہ تمام دیگر قواہ کی خاتم ہے اور عربی زبان میں جب خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل کہ اے قرآن کریم کو پڑھنے والے کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء قرار دیا خاتم النبیین کہا تو اس کا مطلب کیا تھا افضل الانبیاء کہ تمام انبیاء کے سردار تمام انبیاء سے سب سے اعلیٰ وجود تمام انبیاء سے سب سے افضل وجود تو اس لحاظ سے عربی زبان میں ایک نہیں دو نہیں ہمیں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جس میں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بہت بڑے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اس گروہ میں بہت عظیم و شان آدمی اس گروہ کا سب سے اعلیٰ فرد اس گروہ کا جو ہے وہ سب سے افضل فرد اور یہ محاورے کے طور پر کثرت کے ساتھ ہمیں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس وقت میں ناظرین کو دو حوالہ جات جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا اور یہ وہ حوالہ جات ہیں کہ جو عربی سے اردو دان طبقے بھی یہی محاورہ جو ہے وہ پھر کثرت کے ساتھ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں سے جو پہلا حوالہ ہے وہ جماعت احمدیہ کے ایک چوٹی کے مخالف گزرے ہیں جن کا نام تھا مولانا سناولہ امرسری صاحب انیس سو اٹالیس میں ان کی پاکستان میں وفات ہوئی ساری عمر انہوں نے احمدیت کی مخالفت میں بسر کی ہے بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی جماعت کے خلاف بے شمار تقاریر کی انہوں نے بہت زیادہ مناظرے کی جماعت کے خلاف اور اتنے زیادہ مناظرے کی ان کی وفات کے بعد ان کے سیرت شائع ہوئی سیرت سنائی کے نام سے جو ان کے سوانے حیات پر مشتمل ہے جو مولانا سناولہ سناولہ امرسری کے سوانے حیات کے لیے ہیں یہاں پہ ان کے متعلق چونکہ انہوں نے مناظرے بہت زیادہ کیے ہوئے تھے احمدیوں کے خلاف بھی اور باقی دیگر فرقوں کے خلاف بھی تو جو ان کے سوانے نگار ہیں انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر اٹھارہ پہ ان کو خاتم المناظرین کہا ہوا ہے کہ مناظرین کا خاتم تو اگر خاتم کا یہ مطلب ہے کہ آخری تو کیا سناولہ امرسری صاحب کے بعد دنیا میں اور کوئی مناظر نہیں ہے ہمیں تو بیسیوں اور ہزاروں نظر آتے ہیں یوٹیوب کھولیں ڈیبیٹ لکھیں بے شمار مناظرین جو ہے ان کے آپس میں مباسے اور جو مناظرے وہ پڑے ہوئے ہیں اسی طرح اسی صفحے پر جماعت حمدیہ کی ایک اور مولوی کا حوالہ ہے جو جماعت حمدیہ کی مخالف تھے وہ مولوی زفر علی خان صاحب اور یہ بھی چوٹی کے مخالف گزرے ہیں انہوں نے مولوی سناولہ امرسری صاحب کے مطلق لکھا کہ آپ پر حاضر جوابی ختم تھی اب اسی چیز کو استعمال کیا ہے کہ اس قدر عظیم و شان حاضر جوابی تھی ان کی کہ ان پر گویا کہ حاضر جوابی ختم ہو گئی تھی تو مراد کیا کہ کیا سناولہ امرسری صاحب کے بعد اور کوئی بھی حاضر جواب بندہ نہیں ہے تو حاضر جوابی ہے تو مراد یہی کہ اس میدان میں بہت پائے کے تھے بہت عظیم و شان تھے اسی طرح دوسرا ایک حوالہ ہے وہ حضر شاہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے بارہ سو انتالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور پورے انڈیا میں ان کے شاگر جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے اور بہت زیادہ یہ عالم دین تھے بڑے مشہور و معروف تھے حضر شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے غالباً یہ بیٹے تھے ان کے متعلق جو اہل حدیث کے کتاب ہے تاریخ اہل حدیث جو مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی صاحب نے جو ہے وہ تصنیف کی ہوئی ہے اور یہ مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی صاحب جماعت عمدیہ کے ایک اور بہت بڑے مخالف تھے چوٹی کے مخالفین میں ان کا شمار ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر چار سو چونسٹھ پر جس کا ٹائٹل اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ہندوستان بر میں استاذ الاساتذہ